اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہوں گے تو الحمدللہ دیکھتے دیکھتے آج پندروے روزے کی ہم نے سیاری کر لیے تو آپ بتائیے کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں میرے روزے الحمدللہ بہت اچھے اور بہت خیر خیریت سے جو ہے گزر رہے ہیں اور اس وقت میں فروٹ چارڈ بنا رہی ہوں یوزلی میں گھر میں فروٹ چارڈ ڈیلی نہیں بناتی کبھی میں فروٹس کاٹ کے رکھ دیتی ہوں آج میں بنا رہی فروٹ چارڈ اور آپ سے میں کہوں گے کہ رمضان میں فروٹس اور پانی کا انٹیک بہت زیادہ رکھیے ہیلتی لائف جیئے اور ہیلتی رہیے اور ساتھ ہی ایک بات اور کہنا چاہوں گے کہ کل میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی کل کوئی خاصا ریزن نہیں تھا بس یہ تھا کہ کل ہم انوائٹڈ تھے افتار دعوت میں تو خیر میں نے کل ویڈیو نہیں بنائی اور وہ رہ گئی لیکن کل میں نے ایک بات نوٹ کی جب میں جا رہی تھی کہ کل جو میں نے ٹریفک دیکھا تو میں دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ لوگوں میں اس قدر غصہ اور اس قدر لوگ جو ہے مطلب میں کیا کہوں گے اس قدر لوگ جو ہے نا مطلب غصے میں اور لڑائی جھکڑے کے مون میں تھے اور اتنے فسٹریٹڈ لگ رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریزن کیا ہے اور اتنی لڑائیاں جو میں نے کل دیکھی ہیں تو مطلب میں پریشان ہو گئی اور دوسرا یہ کہ ڈرائیو بہت بری طریقے سے لوگ کر رہے تھے بس ہر ایک کا دل دیئے تھا کہ ہم آگے نکل جائیں تو ہم آگے نکل جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ پہلے نکلنا پڑتا تو تاکہ آپ آگے نکلیں نہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بات میں نکلیں اور آپ چاہیں کہ آپ پہلے نکل جائیں ایسا ممکن نہیں ہے اور اس چیز کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان میں ایکسیڈنٹ کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو پریس جو ہے نا ڈرائیو سیفلی کریں اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال لکھیں اور آپ جو ہے اس بات کے لئے بلکل پریشان نہ ہو ٹھیک اچھی بات ہے کہ افطار اپنے گھر میں کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں ہو پا رہا تو آپ آرام سے جائیے گھر آپ پہنچ جائیں گے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں مسلمان جو ہماری مطلب عوام ہیں اور ہم مسلمان اور ہم پاکستانی خاص طور پر اس قدر مطلب خیال لکھنے والی قوم ہے ایک دوسرے کا کہ میں نے ایسی قوم اور کہیں نہیں دیکھی اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کراچی کے کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی میں کراچی میں رہتی ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ ہر گلی اور ہر مطلب ٹرافک کے جو ٹرافک سگنل ہوتا اس کے کونے پر کہیں نہیں کہیں ایک دسترخون لگا ہوا دیکھیں گے ضرور اور جتنے بھی ہمارے جو آج کل کی یوت ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے ایک طریقے سے پورا ایک پیکج بنایا وہ افطار کا اور وہ آپ کو خود گاڑی ملا کے دیتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو کہ روزہ کھولی اور آرام سے جائیے گھر تو اتنی ساری فیسلیٹیز ہونے کے باوجود کہ اگر آپ کو اتنا فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے روڈ پر کہ اگر اتفاق آپ رہ گئے ہیں تو آپ ریلیکس تو آپ ان سب چیزوں کو جو انجوائے کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں رہی ہے کہ آپ جلدی جائیں اور اپنے گھر میں کھائیں آپ کہیں پر بھی روزہ کھول سکتے ہیں اللہ تعالی جو نیتوں کا حال جانتا ہے وہ قبول کرنے والا وہ کہیں پر بھی قبول کرے گا لیکن پلیز اپنی جان کو اور اپنی فیملی کا بہت خیال کیجئے اور یہ جو اتنا غصہ اور اتنی جو لڑائی جھگڑا کرنا اور اتنا ایک دوسرے کو جو اشارہ اشارہ میں باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ روزہ جو ہے نا صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے روزہ ہمارے عمل کا نام بھی جو ہم عمل کر رہے ہیں جو ہمارے عمال ہیں جو ہماری باتیں ہیں جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا سونا بھی عبادت ہے روزے میں تو ہماری جو باتیں ہیں کیا وہ اللہ تعالی نوٹس میں نہیں لیتے ہوں گے کہ ہم کس طرح کا ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے بات کریں کس طرح جگڑ ہے روزہ تو صبر اور شکر کا نام ہے تو پلیس اسیس کا بہت خیال کیجئے اور اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو پلیس آئم ساری لیکن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس بات کو جو ہے نا اس بات کا ضرور خیال رکھیے اور اپنے اپنے فیملی میں اپنے بھائیوں کو اپنے والدین اپنے والدین کو اور اپنے والدین کو اس بات کی تمہید آرام سے آئیے اور ریلیکس ہو کے آئیے کوئی جلدی نہیں ہے ہم انتظار کر لیں گے تو یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی اور ساتھ ہی فروٹ چائر بھی ہمارا تیار ہو چکا تھا میں نے اس میں ایکسٹر کوئی ایکسٹر کوئی شوگر نہیں یاٹ کی لوگ ٹینگ یوز کرتے ہیں لوگ جامیشیری یوز کرتے ہیں لوگ چینی یوز کرتے ہیں تو میں نے کچھ بھی نہیں سیمپل فروٹ کاٹے اور اسے فریج میں رکھیں تھڑا ہونے کے لئے اور ساتھ ہی میں تربوس کاٹ رہی ہوں اور تربوس اس قدر کوئی اچھے اور مزیدار آئے میں اور اس قدر جوسی آئے میں تو آپ تربوس کھائیے اس کو شربت بنائیے تو اس سے آپ کی باڈی پانی کی کمی ہوتی ہے یہ اسے بھی پورا کرتا ہے تو تربوس کھائیے اور ہیلڈی ہو جائیے تو خیر یہ ایک مزاگتہ لیکن آپ پریس تربوس کھائیے ایک زیادہ رکھیں رمضان میں تو خیر تربوس کٹ چکے ہیں اور اب ہم جا رہے آگے تو اب میں بنا رہی ہوں کسر کسر ملتی جلتی ریسیپ اس میں میں نے کیا ایک کپ جتنا میدہ لے لیا ساتھ ہی بیکنگ سوڈا نمک تین انڈے اور دودھ یہ سارا سامان اس کے اندر ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا میں نے ہاف ٹی سپون لیا نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا ساتھ اس کے اندر ڈال دیں گے تین انڈے اور تین انڈے ڈال لینے کے بعد دودھ سے اس کا بیٹر بنائیں گے اور جو ہے پھر جب یہ بیٹر تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گے کہ کیسر کیسے بنتے ہیں بہت ایزی اور بہت ایک کیسی بن جانے والی یہ جو ہے ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بہت ہی 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 تو ضرور ٹرائی کیجئے اور چلیے پھر ہم اس کا بیٹر تیار کر دیں جب بیٹر اچھی سے تیار ہو جائے گا تو پھر ہم کسی بنانا شروع کر دیں گے اور اسے ایسا بھی نہیں کسی ہمیں ریسٹ پر رکھنا ہے اور دو تین گھنٹے کا ٹائم لگے گا آپ یقین مانی کہ اس صبح ناشتے میں ایزا پرات بھی استعمال کر سکتے ہیں تو خیر آپ دیکھ سکتے کہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کا بیٹر بنانا رہی بڑا مطلب پتلا سا بیٹر بنا ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکتے کہ میں صرف ایک چم جو ڈال ہے جو میں بیٹر بنائی تھا اور میں اس کو پھیلا دوں گی اور جب یہ پھیل جائے گا ایک گول سے شیئیپ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا کسر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح ایک ایک کر میں سارے کسر تیار کر لوں گی تو چلیئے تیار کرتے ہیں کسر موسیقی تو کسر تیار ہو رہے ساتھ ہی میں پکوڑے بنانے کی تیار شروع کر دی تھی میں سبزیاں کار دی تھی جس میں پیاس آلو پالک ہری میرز کا استعمال کیا اس کے اندر ویسن ڈال دی اور ساتھ اس کے اندر کٹی میرز ثابت دنیا ثابت زیرا اور اس کے اندر اجوائن اور مسالے آپ اپنی حساب سے کم زیادہ کر سکتے اپنے ٹیس کے مطابق میں نے دو دو ٹی سپون سارے مسالے لیئے جس میں زیرا کٹی میرز اجوائن نمک اور اس کے اندر ڈال میں لال کٹی میرز تو یہ سب ڈال لیں کے بعد میں اچھے سے مکس کروں گی اور پھر میں اس کے اپر سے تھوڑا بہت پانی ڈال گی جس مجھے ضرورت ہوگی تو اب جائے ہم پکوڑے کا بیٹر تیار کریں جب یہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اسے فرائی کریں تو چلیئے پکوڑے تیار کرتے پکوڑے بھی ہمارے تیار ہو رہے ساتھ ساتھ اور کسر بھی بنا رہی ہوں تو اب میں کیا کر رہی ہوں کہ سر کے اندر اہانی لگا رہی شہد تو میدے گر میں شہد بہت شہد بہت زیادہ کھانا پسند کرتی ہوں کسر کے اوپر لگا کے اندھر لگا کے ساری اور بچے جو نیوٹیلا لگا کے اور آپ اس پہ کریم بھی لگا کے کھا سکتے ہیں تو یہ اوپشنل ہے اگر آپ اس کو پلین کھانا چاہیں بینہ دیں اس کے اندر ڈال کے بنائیں تو دو دریقے سے یہ بنائی جا سکتی ہیں تو آپ کے اوپر کیا آپ کیسا بنانا پسند کرتے ہیں اور کیسا کھانا پسند کرتے ہیں تو خیر ایک پہ کچھ پہ پہ ہنی لگاؤں گے کچھ پہ نیوٹیلا لگاؤں گی اور تھوڑے بہت سادھے رکھوں گی کیونکہ میری چینی نہیں کھاتی تو ان کے لئے سادھے کسر بنائے تو ایک کر دیکھ سکتے ہیں کسر ہمارے تیار ہیں ساتھ ہی میں نے رول جو فرائیر آئٹم ہیں وہ بھی فرائیر کر لئے تھے اور ایک کر پکوڑے بھی ہمارے فرائیر ہو رہے تھے تو گرم کر رہی تھی تو چلیے اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے افطار کے دسترخوان پر یہ ہے آج کے افطار کے دسترخوان جس پہ آج میری امی نے سرسو کی سبزی بنائی تھی اور ساتھی میں نے بندی گوش بنائی تھا چکن بندی چکن بنائی تھا اور ساتھی فروٹ چار پکوڑے اور رول وغیرہ اور ساتھی روٹیاں بنا لی تھی اور تربوس کار لیا تھا تو یہ تھا آج کا ہمارا سمپل سا اور بہت ہی مزیدار سا مینی ہوں آج کی افطار کا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کی ریسپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس